سلام علیکم ناظرین ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں ڈیرہ غازی خان میں اور آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں حاجی محمد عیوب صاحب صرف کے ساتھ جو کہ آنر ہے المسلم موٹرز کے اور ساتھ ان کے ہیں ڈاکٹر حمیر شداد صاحب اور سب سے پہلے تو ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ برما کے حوالے سے مسلمانوں پر ایک بہت بڑی زیادتی ہو رہی بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے ہم تو یہ کہیں گے سارے مسلمان کٹھے ہو جائیں یک جہد ہو جائیں تو یہ ہم مسلمان جائیں گے ورنہ یہ پس رہے سارے مسلمان پوری دنیا میں کہیں کہ کٹھے نہیں دہشتگردی کے معاملے میں آپ کیا کہیں گے حکومت پاکستان کو کیا اقدامات کرنے جائیں جیسے دہشتگردی کا مکمل طور پر خاتم ہو جائیں حکومت پوری کوشش کر رہی ہے اور ہماری خوج پوری کوشش کر رہی ہے ہماری عوام بھی اگر ان میں کوئی پتہ چلے تو یہ بھی ساتھ مل کے گھر تو انشاءاللہ بھی ہو جائیں بجلی کی لوٹ شڑے کی کیا پوزیشن ہے ابھی کام میں پہلے سے ترقیاتی کام جو ہے علاقوں میں ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں اچھا ہم لوگ جو یہ پاکستان حکومت کو ٹیکس پے کرتے ہیں اس میں آپ کو سہولیات بھی فرام کر رہی ہے سہولیات آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جو پوزیشن ہے بارکار تو رہی ہے بارلہ اس پوزیشن میں نہیں ہو رہا جیسے ٹیکس لے رہے ہیں جتنا ٹیکس لے رہے ہیں اس پوزیشن میں نہیں ہو رہا نون لیگ کی حکومت سے مطمئی ہے ہم تو کہتے ہیں ٹھیک سی بیک کے حوالے سے کیا کہیں گے جو ایک منصوبہ بہت اچھا منصوبہ پورے پاکستان کے لئے بہت اچھا منصوبہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں بڑی ترقی ہو رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان بہت ترقی ہو جائے ہیں دیکھ صاحب آپ کیا کہتے ہیں برما کے حوالے سے برما کے حوالے سے ہم تو ہی کہتے ہیں کہ ایزا پاکستانی ہمیں اس چیز کی مضمت کرنی چاہیے اور ہر بند کو کرنی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ حکومت سے ڈیوانڈ اپنی حکومت سے کرنی چاہیے کہ برما کے جو سفارتی تعلقات ہیں ان کے ساتھ ہم ان کے سفارتی تعلقات تر کر دنے چاہیے سفیر کو بھی نہیں وہی میں کہہ رہو نا کہ یہ کر دینے چاہیے سفیر بھی واپس بھلا لینے چاہیے اور ہمارے ملک میں جو ان کے سفارتی ہیں سفیر ہیں ان کو بھی یہاں سے نکال دینا چاہیے بلکہ ہمارے تو یہ جذبات ہیں حکومت پاکستان نے تو اس کے بارے میں بھی تک کچھ نہیں کیا حالانکہ ترکی ایران نے انہوں نے بہت کچھ کی ہے بہت کچھ کی ہے ہمیں یہ چاہیے ہماری حکومت کو یہ چاہیے کہ یہ بھی ترکی کی طرح نکلیں اور ان کی مضمت کریں ترکی کا ساتھ دیں بجائے اس کے جیسے آپ نے ابھی دیکھایا کہ پیپلز پارٹی کا کلپ چل رہا ہے یہ اپنا بکتاور بھٹو کا ہاں جی وہ آسف زرداری کے نوبلی نام آتی ہیں مطلب یہ تو ایک لانت ہے مطلب ایسی پارٹی کے اوپر ہم تو یہ کہتے ہیں مطلب جو ہمارے مسلمان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں ہم مسلمان اکٹھے کیوں نہیں ہوتے اس کی کیا وجہ ہے بس ہم اس لئے اکٹھے نہیں ہوتے کہ ہمارے جو مطلب نظریات ہیں وہ ذرا مختلف ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو اکل اکل سمجھتا ہے دوسرے کو سمجھتا کوئی نہیں ہے بھائی چارہ نہیں ہے جب بھائی چارہ نہیں ہوگا ایک دوسرے کا ساتھ ہم نہیں دیں گے تب تک ہم ایسے امار خطر ہیں مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لئے ایک دوسرے سے پہلے تو تعلقات اچھے ہونے چاہیے جیسے یہ ہے کہ ابھی آپ حکومت کا دیکھ رہے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی بلکل بھی نہیں ہے یعنی پہلے چار سال آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم نے اپنے پاس رکھی ہے وہ تو وزیر خارجہ تھا ہی نہیں تھا ہی نہیں نا تو وزیر خارجہ ہوتا تو یہ حالات اب بھی نہ ہوتا اس میں کچھ نہ کچھ بہتری ضرور ہوتی تو ہم تو یہ کہتا ہے مطلب کہ خارجی تعلقات اچھے ہوں آپ کے تو پھر تو یہ مطلب فارسی بن سکتی ہے ہر ملک کے ساتھ ہے آپ اپنے تعلقات قیم کر سکتے ہیں ورنہ ایک گھر میں بیٹھ گے تو انہوں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہائی صاحب لاست میں حکومت ہے پاکستان کو کوئی پیغام دینا چاہیں کسی بھی حوالے سے یہی حکومت پاکستان جو اپنا کٹھے ہو جائیں یہی بات جو بھائی نے کیا ہے جب یقید کٹھے ہوں گے دیں پاکستان بھی ٹھیک ہوگا حالات بھی ٹھیک ہوگا بہت شکریہ آئی صاحب یہ تھے حجی عیوب صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور ساتھ ان کے سے ڈاکٹر ہمیشہ راہ صاحب ان کا کہنا تھا بجلی کی لوڈ شیڈن کے حوالے سے بجلی کافی بہتر ہے جو پہلے تھی نونلی کی حکومت سے بھی خاصے مطمئن ہے اور جو برما مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں اس کے لئے ہم مسلمانوں کو ایک پلیٹ فانڈ پر جمع ہونا چاہیے کیمرمن چودی صاحب کے ساتھ ٹوکٹر نوید بیرو چیف جنوبی پجاب سین این اکدو یو ایس